عوض باللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیقین المغربین جدل خسن والخسین ابو الخاسم محمد اللہم صلی اللہم محمد اللہم مولا حسین کے کلمات کے اوپر یہ چوتھی مجلس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم محمد اللہ اللہم مولا کی آرمی کو جائن کرنے کی توفیق عطا فرقی اللہم محمد اللہ یہ سب سے بڑا اونر ہے میں پہلے دن سے بہت رہا ہوں یہ سب سے بڑی عزت ہے اس سے بڑا کوئی اونر نہیں ہے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل کریں انشاءاللہ اس لیے کہ وہی لوگ نجات پائیں گے جو امام کے لشکر میں شامل کریں بیس پہلے میں بیس پہلے امام کے لشکر میں شامل کریں اس لیے کہ ایک دفعہ امام کے ظہور کے بعد اگر کوئی گھر میں بیٹھ دیا ہے اور وہ امام کو جواننگ کریں وہ بولے ٹھیک ہے میرا تو زندگی چلو ہے امام تو مکہ میں میں جواننس برگ میں کیا پارک پڑتا ہے کوئی اے رہتا ہوں اپنی زندگی گزارتا ہوں گزارے زندگی لیکن ایک دفعہ نسرت کا اعلان ہو جائے اور کوئی نہ جائے تو پھر اس کی بخا نہیں ہے پھر دوسری چیز جس کے اوپر امام کی دلوار چل جائے اس کی بخا بھی نہیں ہوتی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ہم کو تعقید کی گئے ہم کو بتایا گیا کہ مجھ سلسل امام کے لیے کام کرتے رہو امام کے لیے کوشش کرتے رہو اس لیے کہ زیارت وارثہ میں امام کا چھڑے امام امام جعفر صادق اللہ عمام صلی اللہ محمد عالی محمد عجید زیارت میں امام کا جملہ ہے جو آپ ہمیشہ پڑتے ہیں لیکن ہو سکتا کبھی آپ آپ نے غور نہیں کیا امام نے کس کے لیے کہا یہ زیارت وارثہ آئی کب ہمارے پاس یہ لگ بک ایک سو اٹھارہ ہیجری اپروپسیمیٹی ونہرہ ڈیٹین ہیجری میں یہ زیارت وارثہ مارے پاس ہے مولا حسین کی کئی اگ دو تیر منٹ زیارت وارثہ پر سوئے کہ مولا حسین کی کئی زیارت ہے آشورہ ہے آروین ہے نیوہ شابان کی ہے شب جمعہ ہے وارثہ ہے کئی زیارت ہے مولا لیکن ایک زیارت کے وارثہ ہی کسی زیارت ہے کہ جس میں تیرہ منٹوہ لگ بک یا بارہ مولا آپ مولا حسین سے کونٹیکٹ میں آتے ہیں عجید زیارت ہے اللہ مولا نے صرف اللہ مولا یہ زیارت پڑھو گا تو تم کو یہ ہوگاروین سب سے زیادہ قصرت جس زیارت کے لئے کہا گیا وہ آشورہ ہے زیارت شرب کی امپورنسز ہے زیارت شابان کی امپورنسز ہے زیارت نوم شابان کی سب کی امپورنسز ہے لیکن وارثہ ایکیسی زیارت ہے کہ عجیب ہے یہ کہ اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 14 معصولین کی کئی زیارت ہیں مولانی کی کئی زیارت ہیں اللہ کے رسول کی کئی ہیں بیوی کی کئی زیارت ہیں اتنی ساری زیارتوں ہیں وانسہ ایک عجیب زیارت ہے کہ جو پوری معصولین کے زیارت سے بلکل حکم زیارت ہے کسی زیارت میں اتنا سلام نہیں رکھا گیا جس میں سبحان اللہ دیکھیں آپ اندازہ نہیں لگا رہے ہیں آپ اسی لئے سلام کا ساری زیارتوں میں کامن ہیں مل جائے گا لیکن وارسہ ایک ایسی زیارت ہیں جس میں بارہ مرتبہ حسین کو سلام کیا گیا اور آپ کیا سامجھ رہے ہیں سلام میں بار بار کہہ رہا تھا امال میں بھی کہ Jahr واجی نہیں ہے جواب سلام عاجی زیارت ہے وارثہ کیلئے رسک کے لیے سب سے اچھی زیارت زیارت ہے وارثہ ہر زیارت کے بعد آپ کو رسک ملتا ہر زیارت کے بعد آپ کو وہ برکتیں ملتی لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کے لیے تاقید کی گئی ہمارے اور اماکی تھے کہ اگر رسک کا کبھی بھی تو زیارت پڑھ کے کام پہ جب جب تم کام پہ جاتے ہو زیارت پڑھ کے گھر سے زیارت پڑھ کے نکلے اس میں تین چیزیں کراچی میں ایک زمانے میں بڑا پرابلم تھا چیزنگز ہو رہے تھے اور تو اس وقت لوگ جب گھر سے نکل رہے تھے تو ان کو یقین ہی آنا تھا کہ واپس آئیں گے یا بھی آئے تاگر کینگز جب ہو رہے تھے آج سے آردس سال پہ کتنے ایک ساتھ کلنگز ہوئے اور عراق کی بھی یہی بات تو اس وقت ہمارے علومہ نے اس زیارت کے لیے تاکیل کی زیارت وارثہ کی برکت ہے کھائیے آپ کو بتا رہے تھے اس کا فائدہ بتا رہے تھے اس کے بعد ہمیں آرم اپی درامپک پہ ہوں بسم اللہ بسم اللہ کے بلا زیارت وارثہ کی یہ کہاں گیا کہ گھر کے دعوازے اور تم پڑھ کے نکلو پارے کسی کام سے جا رہے تھے جاپ کو جا رہے ہیں کسی کام سے جا رہے تھے واپس آئے تک حسین ابن علی تمہاری زندگی کا زیارت آپ سوچو کہ اس کا زامن حسین ہو جائے اس کو بہت نفسان ہو جانا سکتا اچھیب زیارت انہیں جو چاملو پتا ہے ہمارے پائلٹ صاحب وہ بھی فلائٹ میں جائے انہیں سے پہلے زیارت پڑھ کے تو کبھی کبھی انسان کی موت نہیں آتا موت بھی ہے تو کل جائے اس لیے کہ حسین کی طاقت بہت بڑی ہے اچھیب بڑی طاقت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے اتنی حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان ہے ہے بندہ حسین بندہ وہ خالق ہے لیکن شان وہی ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ آنکھیں جو عشق مسرس سے بھی نم نم ہوئی غمِ حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہے وہ گردنے جو خدا کے لیے بھی خن نم ہوئی ہے درے حسین میں تو ہی چھتا ہے نم ہوئی ہے حیرہ رہی آلی خدا کو بھی نہیں سکتا تو خدا بہتا جگہتا ہے ہمارے پاس ہے ہندی آنے کے دل دکھاتا ہوا خدا کو نہیں مانتا لیکن خدا کو مانتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ہوتی ہے جو خدا کو نہیں مانے اور خدا کو نہیں مانے وہ اچھا ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ خسین اس کو مسا نہیں کریں اس لیے کہ محلہ خسین نے اللہ کی بہتانیت کے لئے پوری زندگی دیتی گئی بہت اچھا ہے کہ اس لئے خدا کو نہیں دکا رہا ہم بتا رہا ہم بتا رہا کہ شایر اور ایک بات بولوں یا شایر بتانے کوئی ہے نہیں ہے شایر کو ساتھ خوم محافظ رہے دے شایر جو جاہے بول سکتا ہے شایر شایر نہیں فکر ہے وہ دن پوس نہیں ہوتا تو مولا حسین جی صحابت کے لئے کہا جیا کہ اگر زندگی چاہتے ہیں گھر کے دعوازے میں پڑھ دیں چار مینٹ یا پانچ مینٹ کی زیارت بچے تو اگزائنس نہیں جا رہے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کے پاس دس مینٹ پہلے اٹھائے ڈرس اپ کرائے وہاں پڑھائے زیارت خود پڑھے اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو خود پڑھے اور بچوں کو بھیجا کریں اس کے بعد دیکھیں اس کا اثر کی طرح میڈیکل سٹوننٹس کے انٹرنس اگزائنس میں دائیتے ہیں اور ان کو بودھ کا فائدہ ہے یا یہ ایک فائدہ ہے زندگی ملتی ہے دوسرا فائدہ رسک ہے جب کوئی جاتا ہے رسک کی تلاش ہے اور زیارت امام حسین پڑھ کے وارسہ پڑھ کے جاتا ہے تو اس کے رسک کا ضامی پرسائنس نہیں بھی گناتا ہے خود بھوکا شہید ہو گیا لیکن رسک کبھی نہیں روکتا ہے یہ چیز مولا حسین کا کمان ہے یہ زیارت امام حسین کا کمان ہے اس میں فائدہ کیا ہے سلام علیہ کا یا وارسہ آدم و صفت اللہ سے سارٹ ہوتی ہے سلام علیہ کا یا صال اللہ و اپنا صالت اچھ ہوتی ہے کنٹیننس سلام نبی آتم کے وارس عمالی بھی ہے رسول اللہ بھی یہ پورا سلام ہوتے 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 بارہ مرتبہ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں اگر بارہ مرتبہ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آئیں تو کچھنی بڑی باتیں ہیں یہ ایک دفعہ کانٹیکٹ نمبر مل گیا تو ہماری زندگی بدل جاتی ہیں ہم بارہ نمبر دے رہے مولا میں کہ بارہ مرتبہ تم روز سلسل سلام کریں کوئی ایک جواب تو مولا دیتے ہوں نہیں ایک بھی جواب مل گیا تو ہماری بکشش ہے ہماری زندگی تو وارسہ کے آدھی بن جاؤ زیارت ہے وارسہ کے آدھی بن جاؤ اس لئے آدھی بنو کہ تمہارے کئی حجم نے کہا اکنا پرابلم ہے بیوی پڑھے اور پڑھتے دعا کریں کہ مولا میرے اس کا میرے شہر کا دل میرے یہ نعرم کر دیں اور تصور کر کے فوق دیں شہر بھی ایسی کریں بیوی کے کہ اللہ اس کا دل میرے دیں کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں یہاں تک کہ اگر ڈیوورس تک بھی بات آتا ہے اور اگر وہ وارسہ پڑھ کے مولا تو صحیح کو واسطہ دیں اور واسطہ کس کا دیں بی بی رباب کا واسطہ دیں بی بی رباب کا واسطہ دیں کہ گلے مولا میرے میرید نینٹ پر ہپینس کو پیدا کر دیں تو اللہ میرید نینٹ پر ہپینس کو پیدا کر دیں لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقتkolff ہوگی جب تم lut возьب ادا کر难 واجب ادا کر کے اگر کوئی زیارت انہوں arkی تو آر آر ایک زیارتی عوارس ہے گوڑ کی مائن ہے لٹرلی گوڑ کی مائن ہے آپ چار مینٹ پانچ مینٹ کی جارت آتی بن جاؤ آتی بن جاؤ اب اتنی جوڑی ہے ماشا جا سب کو رڈی بھی جارت لیکن پڑھنا ہر روز پڑھنا اچھا گھر کے جب دروازے پہ پڑھتے ہیں جب نماز کی بھی ضرورت نہیں تم پڑھو بسم اللہ حضور ملدی پارے کے لئے رس کبھی نہیں رکھتا آزما کے دیکھنا کبھی اس کی جاب کا پرابلم نہیں آتا کہ جاب آفیس میں کوئی پرابلم اس چلے تو وہ وارسہ پڑھے اور ان وہ جو مینجر جو بڑے بڑے آپ کے شپیررز ہیں کہ جو پرابلم کریں ان کے اوپر تصور کر کے پھوک کے مولم اللہ ان کا دل میں یہ نرم کر دو پورے آفیس میں پرابلم ہوگا اس کے بعد یہ کہا کہ کاروبار پورے شہر کا کاروبار نہیں ہوگا تمہارا کاروبار اگر یہ جانت ہے وارسہ کی وہ بلد ہے اسی زیارت میں اچھا زیارت آئی کرسے چھٹے امام جب ایک ہزار اٹھارہ ہجری میں ایک ہزار سولہ ہجری میں لوگ مدینہ منورہ سے کاروبار مولا کہتے ہیں اللہ ہم بھی جائے مولا کی زیارت تو گئے زیارت تک ایک ایک پورا گھروٹ گیا واپس آئے جب واپس آئے تو امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کی جب کی زیارت ہو جائے تھے تو امام نے کہا کہ کیا کیا تم نے لیکے تو کہہ ہم نے اماتم کیا روحے پرسا دیا سلام کیا امام نے کہا نہیں اب جب جانا تو ایسے سلام کر تو یہ پوری زیارت امام نے اچھ زوری آگا ہماری کوئی زیارت ہوگا کوئی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیارت کوئی مشتہت میں نہیں لیکھی کوئی مولوی نے نہیں لیکھی ہر زیارت کے پیچھے نصے معصول ہیں اسی لیے ان زیارتوں میں اتنا اثر ہے خاکی انسان کی لیکن یہ امام کے دہنے مبارک کے کلمات ہیں اسی لیے پوری ہماری دعائیں جتنی آپ کے پاس دعائیں ہیں جتنی آپ کے پاس دعائیں کمہ لے لو ندبہ لے لو جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں اب اندر شمالی والی دعائیں کوئی دعائیں ہر دعائیں کے دنچ ہے معصول کی نصے اسی لیے جتنا لٹریچر آج ہمارے پاس ہے اسی لیے اس سارے یہ لٹریچر معصولین کی طرف سے معصولین کی طرف سے ہمیشہ اس میں اثر ہو گیا اس میں پاور ہو گیا طاقت آ گئی سب سے بڑی بات کارٹ باقی ہے نا جب ساری کتابیں ختم ہوئی ساری حدیثوں کی مکس میں ختم ہو رہی تھی دوسرے لوگوں میں سب ختم ہوئی ہمارے پاس زیارت اور دعائیں باقی ہے یہ کیسا باقی ہے جیترہ بری امیہ بری عباس کا دعو نو سو سال تک لٹری ریس کیا گیا کتابیں جلائی گئی اس کے باوجود ہمارے پاس جتنا لٹریچر ہمارے پاس جتنی زیارات ہیں وہ کسی کے پاس لئے اور ہر زیارت کے پیچے میرے معصول کسی نہ کسی امام کا نص ہے جیسا آپ کے سامنے آپ یہ دعای ترسل پڑھنے کل دعای ترسل کس کی طرف سے آئی درسل امام نے درسل امام نے کھانی دیشتی جیسے جوشن کبھی اللہ کے رسول کو باقی ہے جو جو معصول کی دہنے مبارک سے لکھنے میں باقی ہے تو اب آپ یہ سوچیں یہ پورے اسی زیارت میں جنگلہ چھتے امام نے لکھا وہاں سے شروع ہوا تھا پوری زیارت کے اوپر میں نے پانچ منٹ چھے منٹ ہو دیا اسی زیارت میں جنگلہ چھتے ہیں آپ دیکھیں مقصد اس سے بتا لیے سلام کہاں ختم ہو رہا السلام سلام مولا حسین سلام کرتے کرتے اسٹیج پہ آئی کہ سلام مولا حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے یہ ہمارے لیش ہمارے شور کو بدلہ کیا دیتے ہیں ہمارے کانشنس کو بلایا دیتے ہیں کہ بدلہ باقی ہے سال اللہ بکنا سارے یہ صرف زیارت یہ مولا حسین کی آشورہ میں ہے یا واری صرف صرف مولا حسین کی زیارت میں یہ جنگلے رکھی سلام علیکہ یا سال اللہ وقت نسانے کیا مطلب ہے اس کا کہہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا مطلب باقی ہے باقی ہے تو کون لے گا کب لے گا کون لے گا کب لے گا باقی جو ہے وہ امام زمانہ آکھے زمانے کے امام آئیں گے تو یہی ہے علم ناصر اس کے بعد جیسی یہ ختم ہوتا فوراں امام نے مقصد کرونا کو بتایا سلام کے فوراں مقصد کرونا سلام کے بعد پیش کرتی کہ میرے داگہ کا مقصد کیا تھا کیوں آئے تھے کرونا اس کے بعد امام نے لانت رکھی بات یہاں سے شروع ہونا تھا ہم غور نہیں کرتے ہم لانت پردے سب بیش شمار دوتے بولنا بھی چلی بیش اس میں مقصد کیا ہے لانت کیسے رکھی اش حد لاناللہ امت خطلت و لاناللہ امت ظلمت پھکا و لاناللہ امت سمیت بزال کا فالسیت پہلے کیا خادلوں پہ لانت ظالموں پہ لانت لانت کے فوراں بعد ان پہ لانت کی جہاں سے میں نے مدیس کا آغاز کیا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کاروبار دیکھ رہے اپنے بچوں کو دیکھ رہے اپنی فکر کر رہے اپنا انٹرس دیکھ رہے اپنا مفاعت دیکھ رہے ان پہ بھی لانت کی کیا لاناللہ سمیت سمیت بیزار کا فرضیت بے جو سن کے خاموش بیٹھ رہے اس پہ بھی گا یہ میرے جنگلے نہیں یہ زیادہ کباریس ہے جنگلے جو میرے پیش کر تو سن کے کوئی خاموش بیٹھ رہے یا میں کیا کر وں میں بہتر سیٹھ لوں میں کیوں جاؤ امام کی دوسرت نماز روزہ یہ واجبات نہیں یہ بھی سب سے بڑی واجب ہے اس لئے کہ تمہاری نمازوں کی خبول نے پرس رہتے امام نمازوں پہ غرور مت کرو اپنی عبادت پہ غرور مت کرو غرور کرنا ہے تو ریلا چیلی کے اوپر غرور کا بہت حسین کی محبت یہ اس طرح رہنگی نہیں ہوتی تو بات چلی تھی کہ صرف گھر بیٹھ کے حال میں ناصل انسل ہونا کر چوبیس گھنٹے میں ایک تفاق سوچ ہو چاہا کیا میں کوئی رسولت کر رہا کیا کوئی میں مدد کر رہا رہا میں کیسے مدد کر رہا دوستو آج آپ یقین کرو آج کے دور کھر شب آشور تک کھر کیا تھا جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہا تھا اور ایک بات آش نو مہرم تک ہر زمین پہ سب سے بہت 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 اس سے بہت 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 اس نے کھے مالا حسین کو کربل اللہ ہے کارن 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 وہ پورا واقعہ سب سے بڑا اگر ہر آشور کی صبح میں نہیں آتا تو آج ہر کہا ہر جہنم جہنم کے دروازے خود اس کا جنلہ ہے عمر صاحب نے پوچھا صبح میں کہ ہر تو بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے تو کہا میں جہنم اور جہنم کے دنیا کہہ رہا کہ کیوں کہا میں جہنم کے شولے دیکھ رہا ہو تو کہا پھر کہ میں یزید کو چھوڑ رہا ہو سہر کے پاس جہنم آپ کو مانون خود گیا کیوں تھا اب مجھے چار میں سے یاد ہے شاہر کی گیا کیسے اس کا شعور جو سویا وہ زہر کھلا کیسے شاہر کہتا ہے کہ گرمی عشق سے گرمی عشق سے پتھر بھی پگل سکتے گرمی عشق سے پتھر بھی پگل سکتے گرمی عشق سے پتھر بھی پگل سکتے خور کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے ہم ازان دے کے مخدر بھی مخدر تو ہر جا رہا تھا ایک لمحہ پہلے کہ روک جاتا ہو تو آج ہر کہا رہا اسی میں آتا لان اللہ امت خدل میں آتا لیکن ہر گیا ایک لمحے میں تخدیل بزری ایک سکت میں تخدیل بزری جا کے اس نے سر کو مولا کی اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خدموں پہ رکھ اور ایک جمعہ کوئی بڑی تخریر نہیں کی کوئی بڑا لیکچر نہیں کیا کہ مولا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایک ہی جمعہ ہو رسول کیا میری غلطی معاف ہو حسین نے کہا ہو میں نے معاف کیا میرے خدا نے کیا یہ دعویٰ سوائے حسین نے بڑی 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 تو ایک لمحے میں خدمت کو بدلا اور آج کس سٹیج کے اوپر ہے کس سٹیج کے اوپر ہے دوستو خور وہ شہید بہت شہید حبیب کا ایک سٹیٹر شکل آپ نے سنا حبیب ابنی مزار کا بہت بڑا سٹیٹر زوہر سہید مسلم جتنے صحابی رسول جتنے کربلا کے شہدہ تھے سب کا بہت بڑا سٹیٹر کہ آج زمانے کا امام شہدہ کربلا کو سلام کرتا تو یہ کہتا بی بی انتہ و امی تر کیوں بی بی انتہ و امی تر تم کہ اے شہدہ کربلا میرے ماں باپ فیدہ تمہارے اوپر امام کا کیوں میرے بابا فیدہ تمہیں وہ کام کیا کہ میرے مابا فیدہ تو باب ایک مہائرہ ہے امام نے یہ بتا لیکن حر کو بھی یہ جملہ ہے کہ امام بور رہا اس کے بارے حر کو سٹیٹس ملا اب بہت سے زمان حبیب کو نہیں ملا عسلم کو نہیں ملا زہر کو نہیں چتنے ساتھ چلی تو اس وقت حسین نے راستہ میں جللہ بھلا تھا کہ اس نے ہاتھ دالا گھوڑے کے لے جان کے حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے اگر کسی کو کوئی ایسا بول دے تیری ماں تیرے غم میں روئے تو سب سے بڑی زلط کا جملہ ہی سامنے والے کہ تم مر جائے تیری ماں تیرے غم میں روئے ہاتھ دالا تھا مولا کی گھوڑے پہتا مولا کا میرے ساتھ چلیا تو سہین نے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے بھل ایسا ہاتھ کو ہٹایا ہٹا کے سر کو چھکایا چھکا کے کہ فرزن رسول آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں جو مجھ سے ایسے کلام کرے لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمان کے نیچے نہیں لیتا کیا احترام کیا تھا دشمن ہونے کے بعد تو حسین نے اس کو کیا عزت دی جب غر خوڑے سے آئے سر اپنے عزت کی امام حسین نے حر کو گفت دیا توفہ دیا حقیب کو بھی نہیں لیا کیا توفہ دیا اس نے بیوی زہرا کا احترام کیا تھا حر حسین نے حر کے سر پہ رومال باندھا بیوی کا رومال تھا حر وہ بادشاہ ہے جس کے سر پہ تاج موجود ہے سارے تاج ایک طرف رومال فاتمہ ایک سارے 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 حبیب کو نہیں لیا حبیب کو نہیں لائے آپ نے دکھا کہ سر آس صاحب کام کروگے امام کی تھوڑا بھی کام کروگے نا پورا مقصد کرائی تاج لیگر سارے کہ دو سمتنگ فور امام پلان سمتنگ فور امام اور اس کو امپلیمنٹ کرو خالی پلان کر کے ہوا میں بات مت کرو چواہی کرو کہ میں کچھ کام کر سمان امام سمان 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 کرو امام کی امام کو کام کیا میں اب کل بات نہیں چھوڑی تھی میں پھر وہی واپس بسماللہ 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 ہم کو یہ فکر کو بد دو چینج کرو اپنی فکر میں یہ جم لے اگر تم یہ کرو گے تو امام تم کو عطا کیا کرتا کس طرح امام سے ملاقات ہوتی کس طرح امام دیکھیں دوستو دنیا میں اتنے ہزار لاکھ شیعہ کتنے شیعہ تو دنیا میں اپروکسیمیٹلی اگر میں بلوں تو 500 ملیون 500 ملیون 90 ملیون تو اران میں 90 پلس 90 پلس ملیون شیعہ اران میں پلس پورا گلف پورا امریکہ امریکہ اوستیلی ساؤ افرکا چتنا پورا پورا امریکہ سب کونتین اپروکسیمیٹلی بلاؤ ہاف ملیون شیعہ اسم دنیا میں اس وقت موجود امام کو پہلی آواز میں کتنے چاہیے آپ سوچ اس میں کیا ہاف ملیون شیعہ اور سوچ سوچ یار یہی تو فکر کو بدلو آج چار دن سوچ رونے کا مقام نہیں افسوس کا مقام نہیں کبھی ہم روتے کبھی ہم یہ سوچ تے کہ ہاف ملیون شیعہ ہے دنیا میں موجود ہے ایمام کو پہلی آواز سے تین سو تیرہ چھ کیا ریش ہوتا ہے کوئی ریش ہوتا ہے کچھ ہی ملیون اس کا ملیون تین سو تیرہ اس وقت پورے نہیں ہے کہ امام ظوہر کر سکھ رونے کا مقام نہیں ہم کتنی غفلت میں ہم کیا سمجھ سب سے بڑا شیعہ میں سب سے بڑا آزاد میں سب سے بڑا بولائی میں سب سے بڑا عباد گل میں سب سے بڑا دعا پڑھنے والا میں کیا فائدہ یہ سب کر رہا اور امام کو دیکھ رہا ہو نہیں تین سو تیرہ میں یہ جو پہلی آواز میں دائیں گے عورت مرد سب کو بولا ان عورتوں کے لئے مسئل جن پہ یہ احساس ہو کہ اگر کوئی آپ اتنے زمانے سے اتنے ہزار لوگوں سے ملا ملا خاتے کی ہوگی پونی لائی کوئی کوئی عورت ایسی عورت ایک عورت دوسری عورت سے مل کے بات کرتی ہے مومن دوسرے مومن سے بات کرتا ہم کار پاک میں کھڑے رہے کے بات کرتے مجلی سے پہلے بات کرتے مجلی کے بعد کھڑے رہے کے بات کرتے سب کیا سمجھے میں کیا بات کبھی میں بہت آئی سمجھے تم کیا کرے what are you بزنیس کی پوچھ تم کیا کرے بزنیس تمہاری job کیسی ہے وہاں دھندہ کیسا ہے وہاں apply کرے تو کیسا ہے پر ایسی بات کرتے یہ بات کرتے کبھی کوئی مومن بات کرتا کہ یا تمہارے لئے لیے پھر بڑے شیعہ رونے ہم کبھی اپنی فکر کے اوپر کبھی ہم سوچ رہے کبھی آپ کسی نے بکایا صرف کھران پڑھنا عبادت کرنا نماز پڑھنا روز رکھنا سب اپنی جگہ کسی کو میں کم لے کرا خدا خاص کوئی برا مرسل مرسل مت کرو میں بول رہی کہ ایک سائٹ پہ جارے پورا اسلام تھوڑ دی آج خران ہے تو امام سے نماز ہے پہ امام سے روضہ ہے مائنس امام کچھ نہیں اسلام ہے امام ہے تو سب معنی فتح ہے تو سب یعرف امام زمان امام کا میتہ تا چاہیے یہ کیا جملے ہوگا ہم کتنی افسوس سے ہم کبھی نہیں بولتے کبھی من کے آج جات نہیں ملا کوئی مومن ہے میں مرس پوری دنیا ہے کہ ایک مومن یا تم لگ بیٹھ کے کبھی بات کرو ایک دوسرے سے بات کرے تو پوچھو کہ یا تم نے کوئی تیاری کی did you plan anything if امام کبھی then why are you saying اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سو سارد والی امام آنے والے ہیں تو دعا ہے دعا جل اللہ جل دعا فرق میں ہم جائے جملے بلتے ہزاروں مردہ بات میں دعا فرق پڑی اص 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 اللہ 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 کہاں سے بڑھنے ٹیپ اپ ڈیٹنگ سے زمان کی نوپ سے بڑھنے یہاں سے نہیں بڑھنے یہ ایمان کو بڑھا ہے یہ ایمان کو بڑھا ہے اصا اصا تین مدبہ پکارتے ہو تو اس کے فوراں بات کا جملہ کیا ہے اللہ چل اللہ چل مونا بہت جو کہ تم کس زمان سے بڑھا ہے دل تمہارا کیا بہت ہے دل تمہارا گل تو بڑھا میں آؤ ہی نہیں دوستو اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہماری لائپ میں اور کیا ہو سکتا اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہماری زندگی میں اور کیا ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو شیئر تو بار رہی دیکھیں امام زمانہ کو گھلانا کیا ہے امام ہلی کو گھلانا ہے آپ کیا سمجھیں کہ امام زمانہ آئیں گے ظ Exchange تو والا encontramos پھر مولا حسین پھر آئیں گے ماہ سمین پھر آئیں گے اگر یہ امام آئیں گا تو سب نمتیں آئیں گے یہ امام نہیں آئے گا تو کوئی میمار سبیل پر آئی گی نہیں بھی یاد رکھیں یہ تو جو روٹی بھی رہی جو پانی پڑھ رہا یہ تو اس کا کرم آئے ہم کچھ ہی نہیں کریں what are you doing پوری اپنی زندگی کو دیکھیں ہمارے سامنے صرف سبان کی نوپ سے امام سے بات کر اب بول رہے ہیں مولا ہماری چاہدے والے جمعہ آتا عید کا دن آ رہا عید کے بعد بلکل ریلیس ہوں عید کے بعد یہ فکر کرنا ہے رمضان کی عید کے بعد میرے کنہ مام ہوئے یا نہیں ہو پھر میرے مولا سے ملاقہ تھا کلی ایک واقعہ مجھے یہی پہ بتایا ہے یہی پہ میں دو دن یا تین دن پہلے بولا تھا ایک جمعہ ریلیس صاحب کو آتے ہیں انہوں نے بتا ہوں سے کیا بتا میں نے جمعہ بولا تھا تین دن چار دن پہ کہ امام کے لئے عمرہ کرو امام کے لئے حج کرو یہ بولا تھا میں نے امام کے لئے کہا حکم کیا ہے ہمارے پاس اگر تمہارا ایک حج ہو جائے تو جب دوسرے حج واجب ہو جائے تمہارا کچھ پہلے اپنا واجب آنا کرو واجب ہونے کے بعد حکم ہے کہ تم اب جو حج کرو وہ امام کی نیاپت میں کرو امام ہم کرتے ہیں پہ ایسے نہیں جیتے ہیں امام کے لئے تو وہ کیا کرو امام کے لئے دعا نہیں کرتے تو وہ کیا حج کرو عمرے میں جاؤ پہلا ہم لوگ تو ہر سال عمرہ کرتے ہیں پورے گروپ کے ساتھ امام کے لئے ہم کرتے ہیں میری تقریر یہ ہوتی ہے میں بولتا ہوں کہ تم اپنے پیسوں سے آئے تم نے خرچ کیا اس میں میرا کوئی رائے نہیں لیکن میرا کام آپ کو سجیس کرتا ہے کہ اب ہم ایک عمرے پہلے عمرے پہ جانے مجید شہرہ سے اللہ آپ کو زیادہ عمرہ نصیب کرے جل سے اور وہاں جانے کے بعد چار دن رہیں گے مکیہ میں انشاءاللہ چار دن میں آپ ساکھ آج عمرے کرسکتے ہیں روز تو عمرے کرسکتے ہیں عمرہ تو بہتنے کی عبادت ہے لیکن پہلا عمرہ اگر تم نے امام کو توفہ دے گیا تو پورے عمرے خوبوت پہتے ہیں پوری عبادت ہے خوبوت مقصد کو تو پورا گروپ جو ہے عمرے تمتوں جو کرتے ہیں عمرے مفردہ وہ پہلا عمرے مفردہ جو کرتے ہیں وہ امام کے لئے کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو خافرے والوں جو فائدے ہو مومنین کی جو فائدے ہو تو اس کا پہلا سا بھی لگا سکتے ہیں کہ کیا فائدے ہیں امام کے لئے ہو اس لئے کہ دوستو ہر جزاو نحسان ہر جزاو نحسان ہے میں نحسان کی بات نہیں کر رہا میں تک بات کر رہا کہ رشتے کی بات کر رہا کہ مولا سے مضبوط ہو جائے اگر مولا سے مضبوط ہو جائے رشتہ ہو جائے اگر آپ امام کو گفت دے روز امام تو لے کے خشتو حمد و دکھ واپس کرے گا تو ہماری زندگی ملک گئے تو عمرت تو کل وہ باپ بتا رہا تھا کہ ایک خاتوم سنا پاکستان کی تھی پنجاب تھی بڑی نیک خاتوم سات حج کے ہو ایک حج کے لئے کہا اپنے شوہر سے کہ یہ حج ہم کرنا چاہتے میرے امام کے ماشاءاللہ کافی دولت مل رہتے ہیں لیکن پیسہ رہنم سے کچھ نہیں ہوتا میں سے ایک ساتھ توفیر بھی ہوتا پیسہ خالیت اللہ لوگ ہیں ملینرز تو کئی ہیں توفیق ہی نہیں ہے کہ عمرہ کرے یا زہرت کرے یا حج پہ گئے فاجم ہونے پر تو حج ضرور کا حج میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج میں ملاقات امام ہوتی ہے میدان عرفہ میں جا دھو جب بھی انشاءاللہ آپ کو حج ہوسی ہو یا یہ سال اگر آپ حج پہ جائیں تو میدان عرفہ میں اپنے امام کو تلاش کرو وہاں پہ تم کو خیموں کی بھی زہرت ہوگی خیمے کی بھی زہرت ہوگی اور امام کی بھی زہرت ہوگی کئی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات ملے گی ملاقات امام کے کراچی سے کتاب چکی اس میں دیکھو کئی واقعات ہیں جس میں امام سے حرف میدان عرفہ میں ملاقات ہوتی ہے یعنیہ تو انہوں نے ان کی شامل پر ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اپنے پورا امام کے لیے پورا حج پورا حج میں نیتی میری تھی کہ میں ہر جن نیت کرتی جاری تھی ترسیر کی تواف کی احرام باندھنے کی صحیح کی ساری تواف نیسا کی ساری وہ امام کے لیے کر رہے تھے کرنے کے بعد جب حج بارہ زلیج کو کمپلیٹ ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں ہی تھی کافی یا چائی پیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کے شور ایک سیکنڈ ہی کہی ایک حج کمپلیٹ ہوا بارہ کل کو یہی سنا رہتی امام بارگا پر حج کمپلیٹ ہوا کہ تھکے ہوئے تھے بہت تھکا ہوا رہتا حج بارہ زلیج کو زہر پہ ختم ہو جاتا ہے سب ہی گھتے وہاں سے مینہ سے تو کہا کہ ہم تو بیٹھ کے کافی یا چائی پی رہے جائے کہا اس میں میں نے دیکھا کہ یہ خاتون کہ ایک شخصیت نورانی شخصیت شفید لباس میں کیسا میرے پاس آئے اس مجمع میں یہ امام نہیں لیکن جو امام کے ساتھ رہتے وہ بھی نورانی ہوگتے تخوہ نورانی بناتا کلیم شیخ نورانی نہیں بناتا کہ ہی سے بھی لیکن آؤں گا سمجھ رہا ہی با تو کہتے اتنا نورانی چھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک پرفیوم اتنا خص جو وہ اتنا خاص خص کہتے میں نے خود شوں گا ایسی خلقوں اچھا نکرہ جنب کی گھلویں گنیا کے کوئی خوش نہیں سکتے لاکھیں خاص طور پر دیکھ ایک سکر کے لئے آئے اور آگے کہا یہ امام لے تم کو توفہ دیکھیں اس مومنہ کا انتقال ہوگا اس کی مغفر ہوتے لئے ایک صلات پڑھ لیا چھوٹا چھوٹا سا مولا نے بتایا کہ ملتے رہتے ہو ہمول کر لیا دوسرے کتنے انعباد ان کو ملی آنکھے دنیا اور آثیت کہ اگر آپ نے امام کے لئے امرا کرو امام کے لئے جاو یہاں سے امرے پہ جب امرے پہ چاکان امرا کرتے جاؤ ابھی نیت کرو کہ مولا اب جو آنگا میں امرے پہنگا آپ کی نیابت میں کرو آپ کرتے ایڈوانس میں کرو اس کے بات دیکھو کہ مولا تمہیں راستے کیسے مرات عجیب راستے امام کے جب امرا کریے اب کل کی نماز کل منگل کیوز دیکھ اب کل کے باروں میں سوئے کیوز کے ایک لحاظ سے امام کی ایک نماز مشہور نماز جو ہم نے یہاں پہ شب خبر کی راق میں پڑھی یہ نماز میں نے بولا چکے میں واقعہ پڑھوں گا اس کے مزید جمکران مزید سہلہ اور سرداب مخطص پڑھی یہ عجیب نماز منگل کی اس کے پیچھے ایک واقعہ آج بھی اگر آپ مزید سہلہ گئے اللہ جانا رسیب کرے مزید سہلہ میں کئی نبیوں کے مسلح اس کے بعد چوہی امام کا مسلح وہی پہ زمانے کے امام کا مسلح جتنے ازارین جاتے وہ امام کے مسلح پہ جا کے نماز پہتے ہیں دور اگر نماز پڑھتے ہیں لیکن اب جانا کبھی جالت کو انشاءاللہ تو یہ نماز پہتے ہیں اور مسلح آج کا منی یہ چوہ بارہ سو سال سے چلتے مسجد سہلہ مسجد سہلہ مسجد جمکران مسجد جمکران مسجد جمکران میں آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ آوزند 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 یہ رات کل کے رات وہ جمع ہوگئے کچھنی سال پرانی یہ مسجد امام نے خود بنوائے آپ کو بتائے کیسے بنوائے ایک نامی تھا اندہ تھا اس کے پاس روشنی ہوگئے تھی وہ بکھریاں تھے مسجد جمکران کی حسنی بیانت کرنا میں ایک حلقہ رسکیٹ کرنا امام نے خواب میں آکے بڑا اور نیزہ لیا تھا نیزہ بڑے پہ تھے نیزہ لے جگہ بڑے یہ جگہ پہ مجید بنوائے ہمارا حکوم تو صبح اٹھا تو اس کے راشنی ہوگئے آپ دیکھو یاد کیا اندھیرے میں تھا امام نے دنیا میں راشنی 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 ایک بات رکھے بھولو آپ خوش ہوں گے یہ بائی برد بلائن تھا بائی برد اگر کوئی بلائن رہا تو اس کو راشنی نہیں آتی پیدائش سے وہ اندہ بہت یہ زندہ مجیزہ میرے مجیزہ یہ جس کو چاہے دیں حدیر مطلق کے مزر جس کو چاہے دیں اس کے پاس بیٹے کے ظہور سے پہلے اتنی بڑی ہو جائی کہ لوگ اس مسجد میں لاکھوں کی تعداد میں آئے جب یہ مسجد بڑھ جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ضرور خرید آج آپ جا کے دیکھو مسجد جب آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے چھوڑی منزل تھی آج سب سے بڑی مسجد ہے کھانے 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 بڑی بڑی شاند مجھد بڑی شاند بڑی جو جگہ مجھد تو کل کی رات جب میں آنا آپ ٹرائی کر دیکھو یہ نماز منگل دنیا میں جہاں یہ نماز بتائی گئی جہاں ہی میں آپ ایران رات میں دیکھیں گے زیارت پہ لوگ ہمیشہ تذبیر لے پڑھ چرہتے نماز کسرک سے عرب میں پڑھ جاتی زیارت زیارت میں زیارین کسرک سے معصومین کے روزے میں یہ بڑی ایکشتر یہ تین جو یہ باقیہ جو ہے ایک بغدار کا غریب شخص غریب غریب پیسے والا تھا کاروبار بہت اچھے تھا بزنس یہاں پہ تھا ختم ہو گیا میرے کور ختم ہو گیا انہیں کرائیس میں آگیا فائنانشلی کمپلیٹلی زیرہ ہو اور بزنس پہ گیا جوان آمی تھا ہارت کا پرابل ہو اس زمانے میں میڈکل سائنس کی ایڈوانس ہارت کا زبردست پرابلل ہو گیا آٹھ ٹویس گلوک ہو گئے ہمیں میں اپنی لیمی میں بول رہا ہوں ہٹ کا پرابلل اور جوان تھے شادی نہیں چاہتا تھا کہ کنیز کے ساتھ لڑکی کے ساتھ نے شادی کرے اور اس لڑکی کا یہ وہ تھا کہ بیمار ہے تیرے ہٹ کا پرابلل دور میں لڑکی نے پیسے کو دیکھا اور امام آلی کہتے کہ پیسے کو دیکھ کے شادی مت کرو نہ پیسے کو دیکھو نہ حسن کو دیکھو اس کے دونوں چیزیں فنا ہونے والی آج اگر ہے آگر کوئی حسین لڑکی کے چکر میں تم پڑھ کے شادی کر لوگ لیمار کے چکر میں بیوٹی کے چکر میں دس سال مات بور ہو جاؤ گے ٹھیک دیکھ کے لڑکی کے حسن دیکھ نہ پیسے دیکھ ہمارے پاس کرائیٹریا یہ پیسے والی رہی گی تو بہت اچھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہوں گی اس کا تقو دیکھو اور نشید تا رہت دیکھو یہ دو چیزیں دو ہی عورت میں کم ہیں تو اس لڑکی نے کہا تیرے بس ہو پیسے نہیں ہے تو دھندا بزنس تو ختم ہو گیا اب تیرہ ہاتھ کا بھی پراب ہے لیکن یہ بیوی سنسر چانے والا بینت چانے والا اب اس نے کہا یاد بزنس نہیں ہارٹ بیمار ہو گیا فینانشل کی کرائسس آگئے اب ایک ہی میرا مولا ہی بچا سکتا اس میں یہ حمل کی خلوش کا آدمی تھا نیک آدمی تھا جوان تھا لیکن بڑا نیک انسان تھا اس لیکے مولا جو ہے نیک ہوگا تو آئے گا صاحب تقوی ہوگئے تو دوبار تو اس نے آج سے نو مہین کام آئے 40 شب خود چار شب آپ کو کرنا کیا یہ ہی عمل مزید جن کران میرے ایک عمل اور ہے جو کروڑا مولا کا ایک سا لیکن وہ چار شم کا نہیں خود کا نہیں جن رات شب جم 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 امام حسین بتائی بارس سا اور یہ نیت بتا کہ مجھے امام سے ملاخات کرو تو اس کی ملاخات ہوگی آپ کو نیان کریں آپ امام بارگا یہاں پہ کھلاوار رہتا شب یہاں کے کھل یہاں یہاں کے کھل لیکن یہ نیت ملنا چاہتا ایک چیز اگر مولا سے ملاخات کرنے کیلئے کوشش کروگی اور اگر مولا ملنگے تو خالی ہاتھ نہیں بہتے ملنگے مولا 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 خالی ہاتھ نہیں تو ٹھوڑا پیسے دے کے پھر تو تھوڑے س پیسے میری یق بن جاتے ان کے پیسے بہتری برکت ہوتی تو کم آسکم یار اسی مہنے سے اسی لالت ایک عمل تل اسی بہنے سے کہ مولا فانانشلی اللامہ ہلی ہلی سے حجم آتی ہلی کسی شخص کیوں ہلی کیوں آتے کہ یہ اسی لئی آتے تھے کہ ان کے پاس دو مسئل تھے امام سے بھی ملنا تھا دوسرا یہ تھا ان کو فقی پرابلم تھا مسئلہ ان کے حل میں کتاب لکھ لکھ اور اس وقت 36 یا 27 ایرز کے ہوتی یعنی اللامہ بنچھولی تھے اتنے بڑے اللامہ بنچھولی تھے لیکن دل میں خائش تو مجھے الام سے لگا تو آپ سوچو اللامہ کے دل میں بھی خائش ہوتی تھی ہمارے دل میں بھی علام چاہیئے نا اللامہ اللامہ صلیح اللامہ 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 ہلی اسی نیل کے ساتھ اللامہ اللامہ چھوڑے چھوڑا کا واقعیت سوچو آپ کے دور کو بھوش کرنے کے لئے دل میں خائش پیدا کرنے کیلئے واقعات پڑھا کہ ایسی ایمان کیا میں حالات پڑھا تو کبسکم آپ کے دل میں خائش نہیں ہو رہا کبسکم یہی خائش میرے پورے مدید میں مجھوڑے مہت خریب ہو تو اللہ مہ ہلی 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 نکلتے نکلتے کروڑا مولا مولا جزارت کرتے اللہ ہم بھی کروڑا جل سے جل انشاءاللہ تو اللہ مہ مہ جب آتے خچا پر بٹھ آگے اور جب کوئی عالم سفر سفر کرتا تو اس کے ذہن میں کوئی اور باتیں نہیں لیتی علم ہی کی بات نہیں لیتا ہے ہلی ہے وہ سفر کرتے کرتے آرے بھی کوئی حدود اے کربلا سے پہلے حدود اے کربلا شیب ہونے سے پہلے او زبان میں سہرہ تھا پورا ڈیزر تھا ہلی اپنے خچر میں بیٹھ کے آرہے تھا دیکھیں سامنے سے ایک شخص پیدا کچھ جانور گوٹ شیب کے ساتھ خریب آرہے تھے عرب کا یہ دستور ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو وش ضرور کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں یورپ ایمریکہ میں دوسرے کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں ہاں ہے وہ اسی طرح عرب کے یہ اسلام کا طریقہ ہے جب کوئی مسلمان تمہیں سامنے آئے پہلے تم سلام کرو تو عرب کا دستور ہے تو پہلے سلام کیا کرو تو دیکھا کہ جانور میں کیا جوان خوبصورت عرب اور ہلی اپنے خچر میں یہ نہیں کرتے ہیں چلتے چلتے وہ خریب آئے پورا سہرہ پورا ڈیسر میں کوئی نہیں دیکھا تو ان آنے والے نے ہلی کو دیکھے کہا سلام علیکہ تو ہلی نے جواب کیا لے کر سلام کیا کیسے ہوں ہاں ہوئی ہوں کیسے ہوں تو اس نے کہا ذہن اتھم دیکھا بس ماں سے گفتگوش ہوں گفتگوش ہوں ہلی جیسی شخصیت کہتے کہ تین چار منٹ کے بعد مجھے یہ فیر ہونے لگا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے ہلی ہے ہلی ہے ہلی ہے ہلی مولا کے روزے میں جو دفن ہے کہتے ہیں میں جو سوال کر رہا صرف میرے لیے ہلی کوئی معمولی سوال نہیں کریں گے ہلی ہے وہ مرچہ اپنے دور تھا کہتے ہیں میں جو سوال کر رہا اتنی آسانی سے اس کا حل کر بکارے کہ میں کہتے ہیں کہ دس پندر رنٹ گزر نہیں پانتا ہے میں شوق کہ یہ ہے کون کہ میں نہیں جانتا پورے عرب زمانے میں ہلی پورے عرب کے علمہ جانتے ہیں کہ میں نہیں جانتے ہیں جتنے علمہ یہاں پہ سکھوں میں جانتا ہوں لیکن یہ ہے کون جو آشک میں نے سامنے نہیں ہے کچھوں نے سرا جانا بڑا سمپل کریں سکتے ہیں اس کا جواب دے گئے ہلی وہ شوق کی ہے کیا ایک مسئلہ ایک سوال کیا انہوں نے جواب دیا ہلی نے کہا نہیں ایسا نہیں یہ ایسا ہے ہلی نے آرگومنٹ کیا آرگومنٹ نہیں یہ ایسا نہیں ہلی کچھ سمجھ نہیں ہلی ہلی آرگومنٹ کیا اب وہ اتنا ہی سافٹلی جواب تھے یہ نہیں کہا تجھے کیا مانتے ہیں سب سے غروبات اللہ یہ بڑے کیا مانتے ہیں میں جو بتا ہوں نہیں ہلی بات یاد ہے میں کو ہٹانا پہ انہوں نے کہا کیا پہلے کہ کوئی علمہ نے اس مسئلے کو دکھا تو انہوں نے کہا آنے والے نے کہا یا شیخ صدوق مانتے ہیں شیخ صدوق مانتے ہیں شیخ صدوق شیخ صدوق یہ محمد یاخوب جن کا میں نے سکت کیا حسین بابی خمی شیخ صدوق شیخ صدوق یہ وہ پرسنالی ان کی ولادت تیسرے نائب حسین اتنے رو کے نمانے میں ہوئے تیسرے نائب اور امام کی دعا سے یہ پیتا ہو امام نے ان کے والد کو دعا دی تھی اور دکھا تھا خط میں توخیہ مبارک میں کہ میں اللہ اللہ تم کو دو بیٹے اتا کرے گا ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین رکھنا اور ایک کا نام محمد حسن محمد رکھنا اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ تمہاری اس بائیو سے نہیں ہوگی اس کمیر سے جب تمہارا نکاح ہوگا تو ہوگا اور یہ نام رکھنا تو بیٹے اتا کرے گا امام نے بشاہ رکھ دی تھی تو بیٹے اور یہ لوگ آگے چل کے عالم بنے گئے تو اتنے یہ لوگ شیخ صدوق اتنی بڑی پرسنالیٹی ہے کہ یہ امام کی دعا سے پیدا ہوئے امام نے ان کا نام رکھا اور کئی ان کے راقیات میں ملتا جو امام سے ان سے ملاقات ہو یہ دفن کا ہیں افسوس یہ انہاں نماز شب میں بھی ہوتا ہے صدوق کے معنی کیا ہے صدوق کے معنی ہے سچ بول ہے والا ایک بات تو معنی ہوگا یہ عالی والا سچ بولتا ہے نہیں ان کا نام صدوق نہیں ان کا لخب صدوق ہے یہ دفن ہے ایران میں امام زادہ شاہ عبدالعظیم اللہ کو زیارہ پرسیح کریں تحران میں امام زادہ شاہ عبدالعظیم ہے اسی کے خریب احاتف آپ گوگل کرو ان کے نام پر دیکھو ان کی پوری فضیلتیاں دیکھیں میں نے پانچ مدن سے شیخ صدوق پر پڑھی وہاں پورے شیخ صدوق کا ماں پر ملتا ان سے امام سے کئی ملاقات تو انہوں نے کہا کہ جا پہلے کی کسی عالم نے لکھا تو آنے والے نے کہا شیخ صدوق کی جو تحزیق کتاب ہے میں بودھا پیج نمبر ایک سو اٹھارہ اس کے ساتھ میں یا نوین لائن کے اوپر یہ ڈیوائیز مہنجی یہ حدیث مہنجی ہو یہ کہا کہ ہلی نے کچھ نہیں کہا دیکھا ہلی نے ایک ایک مسئلہ کو میرے حل کر رہے ہیں باتیں کرتے کرتے ہیں کہ ہلی کے ہاتھ میں جو چابوک تھا جس سے وہ اپنے خرچت کو چلا رہے تھا وہ زمین پہ گیا ہلی گرا ہلی نے ان سے کہا آپ اتنے اتنے مسئلہ کو حل کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں پوچھا کیا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کی دول میں کوئی امام سے مل سکتا ہے آج کی دول میں کوئی زمانے کے امام سے فرزند زہرہ سے مل سکتا ہے جب یہ کہا تو آنے والا جھکا ایسا وہ چابو اڑھا ہلی کا چابو اڑھا کے ہلی کے ہاتھ میں رکھا ہلی اب بھی شک ہے ہلی اب بھی شک ہے تیرا ہاتھ تیرے امام کے ہاتھ میں ہلی کے ساتھوں کے سامنے سے قائم ہوگی ہلی زہرت تیرے مولا حسین کی واپس آئے فوراں ٹکاپ نکالی پیج نمبر نکالا وہ لائن نکالا حدیث کو دیکھا پریکٹس کی پریکٹس کر کے کہا یہ حدیث مجھے میرے امام نے بتائی یہ حدیث میرے امام نے مجھے بتائی تو آپ سوچو کہ ہر آدمی کو خواہش ہے اتنے بڑے بڑے مرجہ ان کو بھی خواہش دیکھا اب ہر جنرات کے اس امام میں آپ دیکھیں پاسبل نہیں ہے میرے لئے کہ میں ہوں میں کربلا میں جا کے رو اللہ ہم پر رکھیں انشاءاللہ لیکن اب پاسبل نہیں ہے تو اب یا کرو امام یہاں آئے گا تم سے میں نے نیازہ کھانا ماشاءاللہ کوشش کرو لیکن sincere رہنا honest رہنا ہر کی بڑا تو آنا اسی بہانے آجاؤ نہیں اسی بہانے تو آو امام بارگاہ کو لیکن آکے خالی حد میں تو آپ کچھ دے کے جائے مہاں پر رہا یہ امام کو کچھ بول گیا باہر اپنیشن باکسر اس میں دا ہی دے جاؤ دا ہی دے جاؤ پھر دیکھو واپس تم گھر جاتے مولا تمہارے جب میں بھی ڈال سکتا سمجھ میں ہاں anyway تو یہاں پہ ہر منگل کو آکے کریں میں یہ نہیں بتا جا مجید جمدرہ جنسی وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے یا ام نوک کہلی کہ مجید سینہ جنسی وہ ہے ہاں مچھوڑ ہیں مولا جانتا کہ مچھوڑ ہیں کہ میں نہیں رسا میرے خواہش ہے تو میں امام سے لگا ٹرائی کرو یا ٹرائی کرو مطلب یا نوک لوسی گے نیتی نا ہر سپر تمہار کمس کم آدھے گھنٹے کے لئے امام باجہ میں آرے تو اچھی بات ہے نا آنکھیں سیارت امام حسین پڑھو بولو مولا میں آپ کی سیارت کروں لیکن اس کے ساتھ کمیشن ہے کہ جب آپ پر جا کے ویکن پر اندین مومیز نہیں دے رہے بیجر بیجر امام کو دیکھنا ہے تو پھر ان آنکھوں سے گناہ نہیں کرنا پھر اس زبان سے ریبت نہیں کرنا یہ ساتھ چھوڑنا پڑے گا یہ کنڈیشن کے ساتھ کوئی عورت ملے گا میں ہیداب ہی میں رہوں گی میں ریبت نہیں کروں گی وہ آکے کرے عمل شکر جماں کر کے دیکھو یا کر کے دیکھو گھر سے اور جہاں میں نے بتایا جس پورے دنیا میں لوگوں نے کیا ہو لوگوں کو فائدہ ہو فائدہ تو لاسیم ہونا یہ کرم امام کا ہے تو کوشش کرو کہ ہر شوے تمہیں یہاں اور ہر منگل کے دنیا ہو آکے جو امام بادا میں دو رکھا بھی یہ نماز پڑھا نماز پڑھ کرتا اب وہ باقیان شرے گا وہ جوان اس جوان کا یعظم تین پرابلم شرس شادی کرنا ہے یہ عمل شادی کے لئے لڑکی اگر ہر روز پڑے یا ہر ٹیوزدے نائٹ پڑے اچھے رشتے کے لئے اور دعا کرے گا مولا حسین صرف لڑکی خود مانگے اپنے لئے شاہ کوئی بری بات نہیں ہے حرام نہیں ہے اللہ عزیز کا مانگا جائے گا لڑکی خود دعا کرے کہ مولا مجھے غلام علی عطا کرو اور لڑکے دعا کرے کہ کنیز زہرہ عطا کرے یہ بات مولا پیسے والی عطا کرو یہ بات مولا کہ بیگیر دو کئیسی در مہار رہے یہ دعا نہیں کرو یہ بات مولا پوری چورس میں کی حسین لڑکی مجھے لے دو حسین وہ ہوگی جو کنیز زہرہ ہوگی جو صیرت بیگی زہرہ پہ عمل کرے گی وہ حسین جو بیگی کی صیرت عمل نہیں کرے وہ غاتل نہیں کتنا بھی علیہ میں اس کو حسن دیا ہے وہ فائدہ جائے وہ حسن کا جو بیگی زہرہ کی صیرت عمل کرے ہجاب والی لڑکی ہے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے ہجاب والی میری بچوں کی صحیح مادنے یہ دعا کرو مولا کے ہاتھ سے یہ دعا کرو مولا مجھے ایسی لڑکی سے میرا نکاح ہے کہ جس سے تو اولاد ہیں وہ امام کے لشکر کا سپاہی بنے ہم دعا کرتے یہ کبھی کبھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بیگا سپاہی بن جائے ہماری دعا میں یہ عید ہی نہیں کرتے عید کرو عید کرو کہ میری نسل میں مولا کے لشکہ کا سپاہی بڑھا ایک بیٹا تمہارا کا لشکہ کا سپاہی بڑھ جائے دیندام لکن جائے حکم مرشاہ جائے کہ اگر تمہارا بیٹا دیندام لکنے دیندام لکنے تو وہ سات جنرلیشن اوپر اور سات نیچے مخشوا دے بیٹا وسیلہ بنے گا تمہاری مخشش کا ایک ہزار واقعات ہے بیٹا دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا اللہ خبر نہ اس کے باپ کو معاف کر ایک ہزار واقعات ہے تو امام کے نشکہ کا وہی سپاہی بن جائے کہ اپنی دعا میں یہ نمزان کی بہترین آخری راتیں آج کی رات شب خبر کی ویسی رات شب سمتائیس یا آخری شب سمتائیس شب خبر کی رات کوشش کرو شب اندیس بھی آتی ہے کوشش کرو کہ ان راتوں میں یہ دعا کرو کہ نسل میں امام کے نشکہ کا سپاہی بنے اور مولا ہماری گناہ کو معاف کرو اور ہماری اولاد آپ کے نشکہ کا سپاہی بنے تو اب یہ رکھئے شخص تین منتوں کے لیے تین حجات کے لیے تین حجات تو بتا گئے تین حجات تو بتا گئے ایک ہزار حجات کو نہیں ہو سکتی اگر آپ کی ہر منگل کو یہ نماز پڑھیں ہر منگل کو پڑھیں یہ مزید سہرہ میں اس نے یہ عمل شروع کیا اس مصالح پہ جا کے پاک چھوٹی سی مزید تھی آج تو ماشاءاللہ بہت شاندار مزید تھی اس زمان میں چھوٹی سی مزید تھی وہ بیٹھ کے عمل کر دیا تھرٹی سکس ٹیوزرین اٹھا چھتیسویں رات آتی ہے اب ویری کروز یا چالیسویں رات تھی چھوٹی اتنا کروز ہو گیا اس پیریڈ کو ختم ہو گئی اچھا یہ اتنے ہندیہ زیادہ غریب میں نے کہا غریب بہت تھا فانانشلی بھی کور ختم ہو گیا تھا اور یہ جب عمال جس نے جب یہ عمل شروع کیا تو اس وقت سامر تھا اب یہ پورے آٹھ نو میں نے جب ختم ہو رہے تھے ونٹر آگئے اراک کا ونٹر آپ کو ختم ہو گیا اور یہ عمال کرنا تھا روز بارہ مجھے تھا انہی ایڈیوز دو بارہ مجھے اس شب کے بعد آٹا تھا یہ نماز پڑتا تھا مولا سے دعا کرتا تھا کہ مولا مجھے زیادت نسیب ہو میرے یہ یہاں دعائیں اس کو پورا کروز اس کے بعد شر نماز پڑتا تھا آشورہ پڑتا تھا پاپس آٹا دیکھیں میں آپ کو سیکلز بتا رہا کیا کیا کرنا ہے تو اس نے 36 آئی یہ آپ کتابوں میں لاسٹ ہے غریب آدمی اچھا اور ایک بات نیاں رکھ کے بول کہ اگر آپ کی دعا کبھی خوبل نہیں ہونی اور حاجت آپ کی کوئی خاص ہے تو آپ غسل کرو یہ نیت کر کے غسل کرو جیسا واجب غسل کرتا ہے جیسا شب خدر کیا آپ نے غسل کی یہ نیت کرو تو میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی خوربات سوال اللہ سوال اللہ اس دعایں خبول ہونے کے لئے طریقے رہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خاص حاجت ہے غسل کرتا اللہ کی بارگاہ میں جا کے دور کر حاجت کی نماز کرنے دور کرتا ہے اب یہ حاجت ہی کی نماز کرنے دارتا ہے یہ غسل کیا صاف لباس پہنا خوشبور لگایا اتنی سردی ہے یار یہاں کافی نہیں پیوں گا اور سردی لگے گی کھابا دو اربی کھابا ہوتا یہ اور سرد اربی کھابا دو اپر ترکیش کافی جس کے نیشن ہوتی اس نے بنایا اس زمانے میں جو بھی تھرمز کا سسٹم تھا فلاس کا جو بھی سسٹم تھا اس میں رکھ کے کہا کہ لے کے جاؤں گا مسلح کے پاس بیٹھوں گا کافی پیوں گا تھوڑا فریش ہوں گا اس لیے کھلی بھی مزیدیں اور نماز کرنے اب پھر دل میں خواہش کے شاید امام سے بھی ملاقات ہو جائے ہاں اتنے دن سے کرتے ہوئے آرہا اتنے دن گزر گئے میرے شاید میرا مولا آجا جائے ہر منگل کو جا کے دعا کرتا ہے شاید میرا مولا آجا ہے اور گوزتا مولا ہی گناہ گا رہا انکھوں سے آپ کو دیکھ رہوں مولا بس دعا کرنے کہتا ہے کہ میں گیا ایک چراغ ادھر چراغ ادھر چراغ چراغ جا رہا ہے ایسی چیئر لائف تو اس سسٹم نہیں تھا کہتا ہے میں مسلح پہ بیٹھا بیٹھ کے اب میں چاہتا ہے کافی پیم اور اپنے آمار شرک کروں یہ نماز پہنے یہ کا نام دو گئے میں شروع کروں تو کہتا ہے کہ میں کافی اپنے کپ میں دالنا ہی چاہتا تھا کھول کے جو بھی سسٹم تھا بعد میں نہیں پوچھتا کہ کیسا تھا فلاسک زمانے میں کیا ہوں تو دالنا چاہتا تھا دیکھتا ہے کہ پوری مسجد خلی ہے میں نے دیکھتا ہے کہ ایک شخص جوان سامنے سے آگا اب یہ سمجھے کہ کوئی ہوگا عبادت کرنے آیا ہوں تو چلتے 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 اس کی طرف آگے یہ کافی دالے سے رکھتا ہے اس نے کہا کہ کافی دالوں وہ سامنے انہیں کہا آفر کرنا پڑے ہے میں پاس ایک کافی بہت سے سکتا ہے کافی ہے ایک یہ اردت دستور کہ فورم جو ہے آفر کرتا ہے یہ نہیں بول رہا تو کافی دالے سے رکھتا ہے تو سامنے یہ سلام کرنے گا چلے جائیں کوئی ہوگی حدیب آئے ان کو سلام کیا اب سلام بھی اس کا پورا نام اس کے ٹرائب کا نام نے دیکھیا اس نے کہا یاری بندہ ہے کون کوئی جانا بچھا نہیں مانگا لیکن جب نزدیک ہے یہ پیچھان نہیں سکتا ہے یہ سامنے کوئی حج بھی اس نے پچھا آپ کون ہے کیسے ہیں تو عرب کا دستور کوئی آگے پچھے بھی نہیں کافی سامنے رکھیں گی کہاں سے پاگو وہ ہی چھوڑا یار خبیلوں کو لے گے کیا کرے گا تو اس کے بعد جب باکشی شروع ہی تو یہ سب کی عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے میسیج ہو رہا ہے کیا اچھی بات کر رہا ہے دل کو اس سکون میں لے باکشی بات کرتے ہیں آپ کے دل کو بڑا ایک مناتے ہیں کیا اچھی بات کر رہا ہے اس لئے امام علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپاوا ہے زبان کھلی تو ایسے معلوم ہو کہ کتنی مٹھاس ہے میں یہی تو کہتا کہ جس زبان سے علی علی کہتے ہو اس زبان میں مٹھاس ہو نہیں چاہیے جو بات کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے تو ست تمہارے پاس آگا کہ کتنی اچھی اخلاق آدمی ہے کتنی اچھی کھوٹوں سے بچوں سے بھی اچھی بات کرتا بڑوں سے بھی اچھی بات کرتے ہیں ہمارا کو ہجے نہیں دیں گھوستے گالی لے کے یار آگے آگے لوگ کٹنے رہتے ہیں یہ مومینیت نہیں ہے پھر وہ نماز کا فائدہ جائے وہ عبادتوں کا فائدہ جائے کہ لوگ تم سے کٹ رہے ہیں لوگ تم سے چوننا لوگ تمہارے خریب آنے سب سے اچھی بات کریں مجھے کہتے ہیں بات کرتے کرتے ہیں میرے دل کو بڑا شکر مجھے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے کہاں یہ تو جارے نہیں یہ تو بات میں بات ہوئی اب میں کافی بھی بھی تھنڈی ہوئی اب میں کیا کروں مجھے تو میرے عامال کرنا ہے چلو لیٹس ٹرائی ڈالتے ہیں کب میں ہو سکتا نہ لے تو میں پھیلوں گا کب میں کافی لے بات ڈرتے ڈرتے کہا آپ پیئے ہیں انہوں نے کہا لاؤ انہوں نے کہا لاؤ اس نے کہا گئی میری کافی کافی کو دیا ایک سپ لیا انہوں نے ایک سپ لیا ایک سپ نے اس کو واپس کر دیا کہا تو پی لیں کہتا اب جو میں نے پینا شروع کیا جو میرے سینے کا درد تھا بیٹھو میں لگا ایسا دکھرا میں جوان ہوتا ہے میرے سینے کا درد سینے کی تکلیف ہوتا ہے اب میں بڑا خوش ہو رہا کہ کیا زبدت میری کافی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو بڑا پریشان ہے نا کہ فلان لڑکی سے تیری شادی ہونا ہے انشاءاللہ تیری شادی ہو جائے گی بہت جو دیالت انشاءاللہ یعنی بہت جائے گی بسکرات کہا تیرا کاروبار بہت خراب ہو گیا نا کل سے انشاءاللہ شروع کر اللہ انشاءاللہ اس نے برکت دے گا اب یہ سمجھ ہی نہیں کہا کہ یا انکم میرے سارے پڑھا لئے انشاءاللہ آخری ہے کب اب یہ نماز امان کافی کے بعد سب ہو گیا کہ مجھے وہ نماز پڑھنا ہے مجھے یہ کہنا کچھ ہے اب ان کی طرف اتنا ہو 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 گیا کہ کہتا ہے کہ کافی پیا تو میرا سیدھے کا جانب تاخت آگئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاگی ہو جائے گیا صحیح بات ہے اگر کسی کو کوئی بولے کہ یا تمہاری شاگی ہو گئی تو کتنا ضعیف کو بلو فردمہ چھوڑا سباک باروں ایس آلات پر ہے اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ اب یہ کہتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے توارر بزنس بھی اچھا ہو کل سے انشاءاللہ اللہ تیری برسک میں یہ نہیں کہا تیر برسک میں اللہ برکت لے ہر چیزوں کا اس نے جمعہ مل گیا اب یہ آمال بھول گیا انہی کے ساتھ باتیں کر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ چلتا ہے میرے ساتھ مسجدِ کفہ مسجدِ کفہ کی زیارت ہو جائے چلو میرے ساتھ ابھی آمان گھور گیا اللہ ہم کو بھی جنا مسجد کی زیارت تو کہتا ہے کہ پھر اب ہم وہاں سے سہلا سے مسجدِ کفہ میں مسجدِ کفہ جنا مسجدِ کفہ کی زیارت حرم میں جاکہ نماز پڑھی اور زیارت پڑھی وہ آگے ہیں چل خط یہ پیچھے ہیں چل خط انہوں نے زیارت پڑھ کے پوروں کا سلام کی اللہ کے رسول شہردی مولا سے لے گئے یہ بھی پیچھے پڑھا تھا اس کے بعد وہ پڑھ گئے پلڑ کے کہا عبداللہ تو اپنے امام کو سلام نہیں کرتا اس نے کہا پیچھے انہیں سلام علیکہ یا امام زمن انہوں نے آگے سے کہا لے گا سلام موسیقی 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 جیسے ہی کالے کا سر اب اس کو احساس ہوئے کہ میرا امام میرے سامنے دیتا اتنی دیتے ہیں میرے امام کے ساتھ اب سر چل ختم آگے ہیں فیوز سٹیپ سامنے ہیں کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آگے وڑھ کے مولا کی ختم ہو سی کرو لیکن مجھے ایسے احساس ہوئے کہ میرے پیروں کو زمین پر کسی نے گاند دیا ایک اینچ کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا میرے نگاہوں کے سامنے سے گھرے گا اس کے ماں تجھے احساس دیا کہ کاش میں ان کے ہاتھ چھوڑ لیتا ان کے پیروں کو چھوڑ لیتا ان سے اپنے بوسا کر لیتا ان کی گوڑ میں لیٹ لاتا ان کو گوتا اپنا ہاتھ میرے ساتھ پر رکھ تو مرے کچھ نہیں ہے اب رونے لگا اور پھر فوراً اس نے دو رکم شکر کی نماز کر دیتا نعمت کے بعد نماز کر لیتا کہ پہلے دن سے آپ کو یہ وات مغلolved آپ لوگ سٹارٹ کرنا اگری ڈے急 اللLah کیقشم کی دو رکعت نماز کردیں radiot dostو میں کہ اس student ت practices آپ دیکھنا ہے کہ آپ کی حالات کا سمت اگروز پر دو رکعت نماز کردیں دو قرار کرشری اور یہ لازم ہے مست ہے واضح ہے نہیں ہے لیکن اپنے لئے واجید کر لو کہ مجھے پڑھنا ہے یہ واجید نہیں صلوہ کرے محمد واجید واجید نہیں لیکن اپنے لئے واجید سمجھ کے لئے نیت واجید نہیں کرے لیکن بڑھگیوں یہ اتنا اتنی نیمتیں کھانا پینا زندگی ہر چیز ہے سب سب سے چھوٹا محبت اہل بیت ملی نا اس حابیت تو آئے کہ تم فرش رضا پہ آئے اس کا بھی شکریہ کھانا دو اور اگر پڑھو یا دو تین منٹ جاتے اور کبھی اور اور ایک چیز آپ کو بتا ہے کہ نظر شکریہ نماز کی جب بھی تمہاری لائک میں کوئی آپسکر کا لائک کوئی اہل بیت آگیا کام نہیں بانتا تم نظر مانتے کہ یہ ہو جائے تمہیں یہ کبھانا بہترین نظر کیا ہے وہ لوگ اللہ میں دو لوگ کے شکریہ نماز اور چودہ مسلمین کو سلام کرو سلام کرو اللہ و اہل بیت کو ساتھ لے کے چلیا ہے سلام کرسے کرنا پھولی لمحی ریزارٹیں مت پرو ایک ایک السلام علیہ کے یار اسلام علیہ کے مولا جیو دیسے ان جگہا کھڑے رہے چوڑا مسلمین کو سلام کرو دو لوگ کے شکریہ نماز کرو پھر دیکھا مریم منا اپنے آپ کو اتنا اٹیٹ کر لو کہ تمہاری زندگی ان کی مرسی پہ چھنے لگی تو یہ ہوا کہ پورا واقعی سے کیا نتیجہ ملا کہ اگر تم چھائی کرو گے امام سے رکھا تو ہم امام سے نہیں مل سکتے امام ہم سے مل سکتے یہ زہن سے نکال گئے کہ ہم مل سکتے ہم ملی نہیں سکتے جب تک امام ہن چاہیے ہم سے کوئی رہن سکتے امام نہیں مل سکتے گوشش کرو کہ امام ہم سے مل سکتے اس سے بڑی بات ہوئے لئے کیا ہو اور زندگی کا ایک محصر بنا بس میرا وقت ہو کیا ہے مطلب ایک گھٹا پندہ یا بیس منٹ کے مجلس ہوگی مولا آباد رکھا ابھی میں نہیں بلتا کل پرسوں ہیں دو دن باہر ڈائکے ملوں ہوگا کہ بتانے کہ پرسوں بھی اگر سید ملی تو جاؤں گا اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو نہیں جاؤں گے ماشاءاللہ 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 آپ تو بول رہے ہیں کہ جاؤں گا لیکن خودیا بھی بتایا کہ ہمیں سید کنفنگ ہیں ماشاءاللہ 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 تو اگر نہیں گیا تو پڑھتا رہے انشاءاللہ اس لئے کہ میرا کام ہی پڑھتا ہے ہمیں سب زندگی کمام لگا ورنہ ابھی تو آپ کو کچھ نیوز نہیں دے رہا میں بیٹ کر رکھتا مانا نہیں کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں جائے یا نہ جائے مولا آپ سب کو جاؤں ام ریلی ہائپی کہ جاؤںاللہ محمدین سے آن طور پر تئیس عمدان جمعات لوگ نہیں آتے ماشاءاللہ ایتنا مجمع آ رہا مولا آباد رکھا ذکر حسین سننے روزوں کی خبولیت کے لئے جو یہاں آ رہا اس کے روزیں خبول ہونے کیلئے جلدی راستہ میرے میں دعا سنگلیں گے مولا حسین تمہارے دن پھر کے روزے پر خبول کرے گا اور یہ آخری آیا میں اس وقت کسرک سے دعایا کسرک سے اپنی روزوں کی خبولیت کی دعایا کہ اللہ مجھے اگر نہیں کرا تو ماف کردے بس عید سے پہلے ہمارے ست بنا ماف ہو جائے مولا حسین کے نام ان بچوں کے نام پر ماف ہو جو حسین کی چھوڑے چھوڑے بچوں جس سے بڑا کوئی واسطہ ہی گی معصومین سے بڑا کوئی واسطہ ہی گی اور جب ہی کوئی دعا میں کوئی پرابلم ہوتا تو سب کتنے ایک ہزار واقعات ہیں یہ واقعہ عرب میں بڑا مشہور ہیں اور ہندوستان میں بھی بڑا مشہور ہے ایامِ حضا کی ابتلاع میں پڑا جاتا ہے کہ ذکرِ حسین کیا برکت ہے لیکن ہماری میراؤں کے سامنے بچ یہ مجموعہ بٹھا ہوا ہے لیکن کسرک سے روایت میں لیا مجلس میں شہزادی کا آنا بی بی کا آنا حضاداروں کی مدد کرنا ایک ہزار وقت ہے مروب سید مظفر حسین تاہف جرولی سامنھوں لیکنوں کے بہت بڑے لیکن سے پاکستان میں ایڈی سیدھ میں ایران میں انتقال ہوا مشہور مخدس کے لگتاں ان کے درجات کو بلند کردے شہر ہی نکیتے چاہو انہوں نے بھی کئی واقعات ان کی بھی واقعات ہیں یہ بہت ہے بڑا مشہور ہے محرم کا ہے کہ بی بی کیسے مدد کرتی ہے چاہرے والوں لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد کرتی ہے بی بی نے کچھ نہیں مانگا ہم سے یہ نہیں بلا کہ اتنی دولتیں تو آج ہم اگر نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے قرآن پڑھ رہے عبادت کر رہے رگنات کی پورٹنس معلوم ہیں تو کس کی طرف سے معلوم میری وہ خربانی ہے حسائد کی طرف سے اتنی بڑی خربانی اتنا بڑا سیکریفائیس اس کی طرف سے آج ہم exist کرتے ہیں اسلام exist کرتے ہیں تو اتنی بڑی خربانی کا ہم سے کیا مانگا گیا کچھ نہیں مانگا گیا ہم سے ہم سے ایک ایک چیز مانگی بھی کہ میرے حسائد کا پرسا دو حسائد پہ گئی آکھ بس حسائد کے کردار پہ حسائد کی زندگی بھی اپنی زندگی کو چلا ہو مقصد ایک کربالہ کو سامنے رکھ کر اپنی نائف کو چلا ہو وہی بھی ذرہ نے ہم سے کیا مانگا کچھ مانگا پیسے لے یہ بڑا کی تنی بہت کردار کچھ مانگا کہ میرے رچے کا پرسا دو اور یہ اسی لیے دو کہ کیوں دو یہ سوچے کبھی نہیں دو کہ آج ہم رو دو دوست پوری کائنات میں سوین اور آسماد گریہ کردار ملائکہ رو دے اجینا رو دے اجینا 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 رو دے ان کے مانگی سے ہوتے انسان تو انسانی زمین اور آسمان کے لیے کرتے ہیں ہم کو اگر پتہ چل جائیں کہ کچھ ہیں پہ کان کان روتا ہے اس کے بعد تم کو احساس ہوگا کہ کیا بھائیں ہم کیا کریں ہم تو کچھ نہیں کریں اور سب سے زیادہ ہم سے مانگا لیں لیکن ہم ایک فارمالٹی کے لیے کبھی ازاداری نہیں کرنا ایک پریکٹیس کی ازاداری نہیں ہوتی معلومات کی ازاداری نہیں ہوتی یہ یا لوگا کیونکہ سوا مینے گا فرشید فرشیدہ پیانے گا لیکن اگر آنسوں کے ساتھ تو پرسان ہوگی اور ہر مانسوں سے یہ کام ہوگی ہمارے علماء آگاہ بہچت کے بارے میں تو مشہور ہے آگاہ کمینی صاحب کے بارے میں مشہور ہے آگاہ اللہ سیدہ بلخاسمہ کمینی میں تمام علماء کی تاریخ پڑا کرنا اس میں کہ روزانہ ایوری ڈی واجب نماز کے بعد آمون پانچ منٹ پر ساں بیٹھتے تھے اور گریہ کرتے اور کبھی یہ سوچ کے مت رو کہ تم اکھیلے رو رہے تم رو رہے تو حسین کا کامرہ نہیں حسین کے بچے بھی رونے والے تھے رونے نہیں دیا بچی تھی میٹی تھی باپ کا ماتم کر سکتی تھی باپ کا ماتم کرنے تھی کیونکہ تماچے اتنے مارے کہ بچی کے رخصاب نہیں رہے بہنے تھی لیکن رو نہیں سکتی اس لبنے کو دیکھو کہ چہزادی امام جب یارہ محرم کو یہ خافرہ جا رہا تھا تو شہزادی کا اون جب مختل میں پہنچا تو شہزادی نے دیکھا کہ چہزادی امام ایک لاشے کے خرید ٹھہرا ہوا سر سے بیٹھ تک کام رہا ہے اکلو سمت رو سر سے بیٹھ تک کام رہا ہے سر سے بیٹھ تک کام رہا ہے تو شہزادی سینب نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا دوستوں میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کہ بی بی زمین پر آگئی امام زمانہ زیارت نائیہ میں شہزادی زینب کو سلام کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میرے دادی زینب پر جس کے ہاتھ پچھے گردم سے بندے گئے تھے زینب اون سے ایسے آئی جیسے اکباز بھوڑے تھے چوتھ امام نے کہا ببی امام اپنے آپ کو سنبھالو تو بی بی نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو تو امام نے تڑک کے کہا ابی امام میں کیسے سنبھالو میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا شہزادی نے مدینہ کا روح کیا کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا جس کا لاشا پامال پڑا ہوا ہے اور دفن نہیں کر سکتا ہے دوستوں ایک روایت پر کے بس وہ مجلس کو دبان کرتا ہے جہاں سے میرے مجلس کا آغاز کیا تھا کہ ہم کو پتا نہیں کہ مجلس میں کونگا بی بی کیسے آکے تمہاری مدد کرتی تھا یہ واقعہ عرب میں اور ہندوستان میں تمام پرانے علماء یہ بات کرتے ہیں دوستو ہندوستان کا ایک کھڑیا اپنے پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے ایسی نو سال پرانی میں ایک چھوڑا کا گاؤں تھا پورے ساکات گیا وہاں پہ ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی پھر کوئی جوانی میں بیوہ ہو گئی اس کے ایک لڑکی تھی بس اس نے اس لڑکی کو پالا اور لڑکی کو بڑا کیا اتنی بڑی ازادار تھی غریب عورت تھی خود محنت کرتی تھی محنت کر کے لڑکی کا بھی خیال رکتی اور محرم کا پورا اشرا کرتی پہلی چانرہ سے لے کے دسمان اور اس کے گھر میں عذا خانہ اس طرح الگ اس طرح ہوتے دن گزرتے گئے بچی بڑی ہو گئی یہ عورت بیمار ہونے لگی اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئے اتنا ویژن کم ہو گیا کہ کوئی کام برابر نہیں کر سکتی تو بیٹی ہر سال عاشقانہ اس طرح کرتی محرم آتا علم اس طرح یہ کرتی گھر میں عورتیں آتے ہیں مدیزت بڑی غریب عورت ایک سال محرم سے پہلے تاغون کی بیماری پھیلی اور اس کی جوان بیٹی دنیا سے گھلی اب اس کے بعد کوئی سامر آ رہی تھی دوستو بیٹی کی میت سامنے رکھی ساری عورتیں آئی اور اس کو پرسہ دے ہیں یہ ماں جو روڑی نا بلکل محرم سر کے اوپر کہتی ہے اے حسین اب تیری مدیز کا انتظام کون کرے گا حسین فرش کون بچھائے گا حضا خانے کو کون سدائے گا میری ایک کی بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی دوستو وہ کہتی ہے کہ دن گزرے اب شہر میں دھوم ہوئی کہ ماہ محرم کا چاند بلک میں نظر آ گیا لوگ سب پکارنے لگے کہ حسین ہمارے پاس مہمان آ گئے ہر گھر میں ایسا خانہ استعاد ہونے لگا یہ مومنہ اس حجرے کے پاس گئی گھر کے اندر کے بھی وہ حجرہ تھا کہ جہاں وہ ہر سال اللہ استعاد کرتی تھی وہاں جا کے بیٹھ کے کہنے لگی کہ حسین کیا اس سال مہمان میرے پاس نہیں آگے مولا میں بہت غریب ہوں مولا کیا میرے پاس اس سال نہیں آگے کون انتظام کرے گا میرے آنکھوں کی رشنی نہیں ہے مولا میں کیا کروں مولا کیا اس سال ان غریب کے پاس نہیں آگے رات کا وقت نے کہتی ہے جب میں فریاد کر رہی تھی کسی نے دکھن بات کیا میں نے پوچھا کون تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں وہاں چند ہمارے گھر میں قیام کرنا چاہتے اجازت ہے کہ میں جنہے گھر میں آؤں اس نے اجازت ہی دیکھا ایک بی بی ہے جو پردے میں مرموس ہے آنکھے کہا ہم مسافر ہیں چند ہم رہنا چاہتے تو اس نابینا عورت نے کہا کہ بی بی سنو ہم شیعہ لوگ ہیں بہت اچھاں نظر آ گیا میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال انتظام کرتی تھی اب وہ دنیا میں نہیں ہے اگر تم عالم استاد کرو مجلز کے انتظام کرو تو ضرور میرے گھر میں رہو تو آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے اب ضرور کریں کہ عزیز و استاد عالم استاد ہوئے فرش کا انتظام ہوا یہ کہتی ہے جب عورتیں آئیں اب مجلز شروع ہوئی اور زاکر نے مجلز شروع کی جو اس سال مجلز کا رنگی کچھ اور تھا جب ساکر شروع کرتا تو بی بی آنے والی بیٹھ میں بیٹھ جہا تھی اور ہائے حسین کہتی ایسے معلوم ہوتا زمین اور آسمان کی لیاں کبھیں کہتیے کہ وہ گزرہ آشورہ 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 کا بارہ محورت کو اس آنے والی نے کہا اے بی 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 ہم کو اجازت دو تو اس نابینا نے کہا بی بی سنو ٹھہرو یہ سیدھا ہمیدر میں گئی روزانہ جو نیاز بڑھتی تھی اس میں سے اس نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا ہاتھ میں ایک کپڑے میں وہ لے کر آئی لاکہ ایسا دیا دیکھے کہا بی بی تم جانتیوں میں بہت غریب ہو میرے پاس مالے دنیا سے کچھ نہیں ہے جو روز ہسین کی معلوم کا تبرک بڑھتا تھا اس میں سے میں نے جمع کیا یہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں میں پیسے نہیں ہوں کہ میں کچھ حدیعہ دوں تم نے بڑی خدمت کی ہے حسین تم کو حسین کی ماں تم کو عجر دے گی حسین کی مجلس کا حدیعہ میں نہیں دے سکتی تو آنے والی نے اس سے کہا جو عاشقانے کی طرف دیکھ کر کہا کہ حسین آج یہ وقت آگیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کا حدیعہ دیا جاتا اس میں ہاتھوں کو جھوڑ گے کہا بی بی جمتا ہو کہ میں حسین کی ماں پادمہ ہوں ارے یہ کیسے دھوارا کرے کہ تو حسین کی مجلس کرے اور کوئی نہ ہو یہی فادمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین دے گا مجلس کا حدیعہ مرودگار میری شہزتی کے مسائف کا واسطہ میرے مولا حسین کے مسائف کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی رحمت منازل فرمیات سمیل کے سمیل کے بلوں مرودگار میرے مولا حسین کے مسائف کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر دی یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے مرودگار مولا حسین کے مسائف کا واسطہ سیدھیا میں سیندانیوں کے روزوں کی حفاظت کر دی جنت البخی جنت المولا جنابِ حمدہ اور اہلِ بہت کی خبروں پر سایہ حلما امام زمانہ کی معرفت میں اضافہ کر دی دنیا بھر میں شیعیت کی حفاظت ہے عزاداری کی حفاظت ہے عزادخانوں کی حفاظت ہے دشمنہ نے عزاداری کو نیزت و نابود کر دی اسلام کے پرچھم کو سربلن کر دی میرے مولا حسین کے مسائف کا واسطہ ہمارے قناہِ قبیرہ سمیلہ کو معاف کر دی ہمارے امام زمانہ کو سلامت میرے مولا کی سلامجی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کر دی اللہ کوئی غم مندے سوائے ہمیں حسین کر دی پر وضیقہ مولا حسین کے مسائف کا واسطہ ہمارے روزوں کو خبود کر دی ہم کو سراتِ مستقیب پر خائم کر دی ہماری نسلوں میں تیری بہدانیت اور اہلِ بیتِ محبتِ اہلِ بیت کو خائم لگ اللہ ہم کو اس خابل کر دے کہ ہم امام کے لشکر کے سپاہی بن جائیں بروردگار عمال ایسے ہوں کہ فرزندِ زہرہ ہم سے لازی ہیں بیمارِ کربلا بیمارِ مدینہ کا واسطہ جتنے بیماریں ان کو صحیح کے کاملہ ہیں جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دی ہر آنے والی بیماری سے محبور دی ماہِ رمضان کی آخری راتیں ہیں آج بھی ایک شبِ خدر کی شبِ ست بائیس کی رات ہیں اللہ اس عظیم رات کا واسطہ میں نے شہدادیِ کونہین کے بچوں کے اور بی بی کے مسائب کا واسطہ ہمارے روزوں کو خبول فرما دی ہمارے گناہِ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دی ہم کو تیرے تیم کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت ہم میں سے بیاکاری غرور تکبر کو نکال دیں ہم کو تُو امنا عبدال صالح ہمارے مرہومین کو بخش دیں ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب دیں ہم امام کے ظہور میں تاجیل فرمیں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمال فرمیں آپ میں کچھ نام پڑھا آپ اس میں سورِ فاتحہ پڑھ دیں مرہومین اور مرہومین مرہومین یوسف حاجی غلام حسین مدر آف صغرہ بائی راشد علی سسٹر زینب بائی یوسف در حسین حسین صغرہ غلام حسین علی محمد رحمت اللہ فی الزبائی احمد تیجہ محمد رفیق محمد رحمت اللہ مرہومین آف مائی فیملی فار این نیر اور محلومین ان جنرل سارے محلومین کے لئے آج اس کی پہلی رات ہے پہلا دن ہے ہمارے تمام علماء شیخ صدوق ہو شیخ مفید ہو یعقوب کلینی ہو حسین باب یعقمی دن کا ذکر ہو آج جس شخص عبداللہ نے امام کی زیارت کی وہ اللہ محلی خاندانِ حلی آج کے دور کے علماء آغای بہجت آغای قیسات قمیلی صاحب سارے علماء ساکری مشتہدی ماتمدار مرجع علم کے لئے اپنے محلوم کے لئے اور میرے محلوم کے لئے پڑھیں مجھے سارے